مرے یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجے شرما آج جو ٹوپک میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس کا جواب آپ نہیں دینا ہے لیکن میں آیا ہوں کچھ سوالوں کے ساتھ اور یہ سوال ہے گدر ٹو کے بارے میں کی تارہ سنگھ اس بار پاکستان کیسے جائے گا اور وہ ویزا لے کے جائے گا دبائی کے راستے جائے گا افغانستان کے راستے جائے گا ایران کے راستے جائے گا یا پھر وہ الیگل بورڈر کراس کرے گا اس کے بارے میں دوستو ہم اور زیادہ ڈسکس کریں اور پتہ کریں تب تک کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا گھنٹی بھی جانا بھی بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو مل سکے اور ہم آپس میں بنے رہے آپ نے دیکھا تھا گدر ایک پریم کا تھا جو دو ہجار ایک میں آئی تھی سنی دیول پہلے ویزا لینے کے لیے پاکستان امبیسی میں جاتے ہیں اور ادھر سے امبیسی والا بولتا ہے کہ ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ تجھے پاکستان نہیں جانے دیا جائے گا تجھے ویزا نہیں ملے گا اور ایسا کر کے اقبال صاحب جو وہ امبیسی میں کام کرتے ہیں پاکستان کی وہ پیپر پھاڑ کے سنی دیول کے موں پہ مارتے ہیں دوستو سنی دیول تو ویزا لینے کے لیے گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا تو اس میں سنی دیول کا کیا قصور پھر تو اس کو الیگل جانا ہی پڑنا تھا لیکن کیا اس بار بھی ایسا ہوگا وہ ویزا لینے جائے گا اور اس کو ایسے ہی انکار کر دیا جائے گا ایک انٹرویو میں جو اقبال صاحب بنے تھے ان کا نام اصل میں بی ان شرما ہے اور وہ پنجابی فلموں کے بہت ہی بڑے کمیڈین ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ چاہے اس میں میرا رول بہت چھوٹا تھا لیکن میرا دل بار آیا تھا جیسے ہی میں نے سنی دیول کے اوپر پیپر پھینکا سنی دیول نے بولا آپ یہ پیپر پھاڑ کے میرے موں کے اوپر مارو گے تاکہ سین کو اور اچھا بنایا جا سکے تو سنی دیول نے آگے جب پیپر پھائنک کے مارا تو سنی دیول کو گسہ آ گیا اور اس نے بولا اقبال صاحب کیا ایک کاغج پہ مہر نہیں لگے گی تو کیا تارہ سینگ پاکستان نہیں جائے گا مجھے میرے بچے کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے کوئی طاقت کوئی سرحد نہیں روک سکتی میں جاؤں گا اور جرور جاؤں گا دوستو اس میں سنی دیول کا صرف یہی قصور تھا کہ وہ کسی پردیسی سے نین لگا بیٹھا تھا اور اس کی شادی ہو گئی تھی ایک بچہ بھی تھا یہی اس کی گلتی تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو گدر ایک پرم کتھا دو ہجار ایک میں آئی تھی اس میں تارہ سنگ اپنی بیوی کو لینے کے لیے پاکستان گیا تھا اور وہاں پر دمال مچا کے آیا تھا اور اپنی بیوی کو آخر میں لے کے ہی آیا تھا وہ فیلم 1947 کے بٹوارے پر تھی لیکن اس پر جب اس کا بیٹا پاکستان جائے گا تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1971 کی جنگ ہوگی اور وہاں پاکستان کی فوج کے ہاتھ کو پکڑا جائے گا اور اس کے بعد سنی دیول ان کو لینے کے لیے پاکستان دوبارہ جائیں گے لیکن دوستو سوال وہی ہے یہ سٹوری ایک بار پھر سسپنس میں رکھی گئی ہے کوئی بھی اس کا ٹریلر دوسری چیز بلکل لیکن نہیں کی گئی لیکن دوستو آپ سے سوال ہے کہ پاکستان میں اس بار سنی دیول کیسے جائے گا کون سے روٹ سے جائے گا بائی ایر بائی سی افغانستان ایران ایلیگل بورڈر کراس کر کے جائے گا میں آپ کے کمنٹس کا انتجار کروں گا اور ساتھ ساتھ میں کرپیا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں بائی بائی بائی